ا shit mates میرے آپ کے ریس ہوں دیکھئے آپ ناست آئین غلام بانے لعاب السمبی اس کی غذر پڑھی دی اور آج ہم نے بمززہ ع سدر اس کی غذر پڑھنی ہے اور غضر نمبر ایک اس کو ہم نے یہ کہس کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب کہ آپ غزل جو غزل کی تشریح کرتے ہیں تو تشریح کے حوالے سے آپ کو پیجے مظاہر آتے ہیں تو یہ غزل برزا صلی اللہ خان غالب کی ہے اور جن کو جتنے بھی غزل کوشت ہوا رہا ہے وہ اپنا مستاد شاید نامتے ہیں اور برزا صلی اللہ خان غالب اس کے حالات اور باقیات میں دکھا ہے کہ بچپن ہی میں اس کے مالے دیتے تھے وہ کیا ہو گئے وہ تو ہو گئے اور اس کی جو نگرانی تھی دیکھ پاکی اس کے عیزہ میں سے کسی نے کی اور برزا صلی اللہ خان غالب کو شروع سے ہی کیا تھا شاعری کے اندر شہر ہو جائے اور وہ بچپن جسے شاعر ہیں کہ ان کے اندر بستجو تھی اور پھر بعد میں وہ بہادر شاہ دخل جو میں اس کے دربار کے ساتھ بھی کہہ منسلک رہے تو اپنی اس قدل کے اندر سب سے پیدا شہر رہے بس کے دشوار ہیں ہر دنس کا آسمان دشوار مشکل ہیں ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی مجسر نہیں انسان ہونا اب اس شعر میں شاید برزا صلی اللہ خالق وہ انسان اور آدمی اس کے درمیان ایک معمولی سا فرق ہے اس کو بیان کریں کہ انسان اور آدمی اس کے اندر معمولی سا فرق وہ کس طرح ہے اور ٹھیک حقیقت ہے کہ اعجاب نے انسان کو اشرف و مفروقات بنائے ہیں اور اللہ نے اٹھارا مزار مفروقات پیدا کی ان میں سے انسان کو سب سے افضل عالی اور اشرف بنایا ہے یعنی انسان کا مقام وہ تمام مفروقات سے بڑھیا ہے اور پالا لے ہیں اور انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بھیج کر انسان کا مقصد حیال بدا ہے اور مقصد حیال کیا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کس طرح پیدا کر رہے ہیں اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنے کے بعد اللہ کے ذات نے انسان کو اور جنوں کو اس دنیا میں اور باقی مفروقات ہو رہے جاتے ہیں اور یہ نسول این تھا یہ مقصد تھا جب اللہ کے ذات نے انسان کو گھا گیا بتا دیا اب انسان کو مقصد حیال بتانے کے بعد پھر انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے دور طریقے بھی بتائے اصول بھی بتائے دوروں انمار سے بھی عاشنا کیا اور صرف انسان کو یہ بتایا کہ حقوق اللہ کی حقوق اللہ سے بھی عاشنا کرایا ہے اور حقوق العباد اس سے بھی عاشنا کرایا ہے یعنی جس طرح حقوق اللہ اللہ کی حقوق کے اوپر تم نے عمل کرتا ہے اسی طرح حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی دارتی کیا ہے ترقیم کی بلکہ محدثین اولیاء اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ حقوق اللہ یہ ادا کرنا بھی لازمی ہے یہ ادا کرنا بھی ضروری ہے لیکن حقوق العباد وہ اس سے زیادہ ضروری ہیں یعنی حقوق اللہ جو اللہ کی ذات کے حق ہیں اور اللہ کی ذات پڑی رہنی کو قریب جاتا ہے اور وہ انسان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پخشش کرنے کے لئے جا ہوتے ہیں تیار ہوتے ہیں اور حقوق اللہ بندوں کے حقوق ہیں جب تک کوئی بندہ اپنے حق و معاف نہیں کرے گا اتنے تک اس شخص کے لئے معافی تلافی کا کوئی رشتہ اور کوئی راہ موجود نہیں ہے اب شہید دیکھیں جس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے ہر طرف نماتے ہیں کہ شہراء جو ہیں ان کو تم زندہ کہو بلکہ 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 ناکولا تکورو لیمی یو تنبی سمین اللہ ہے امار بل احیام ان طرف میں جرزت ہو بلکہ ایک بولنا کے ہاں زندہ ہے اور پھر اس کا دعا کیا جاتا ہے تو اب یہ مقام ہے لیکن یہ حقوق اللہ ہیں حقوق اللہ کے مطالب کیا پھر آیا لو فور و شہید پھر شہید اللہ تنبی تشہید آب کے لئے سالے چیزیں مات کی جا سکتی ہے لیکن جو قرض ہے اس کو مات کو نہیں کیا جا سکتا اب قرض کسہ حق ہے وہ حقوق اللہ باعت کسی بندے کا حق ہو جو اس نے دینا ہو تو حقوق اللہ باعت ہی ادا کرنا ضروری اور لازم ہے لیکن حقوق اللہ باعت ضروری اور لازم ہے لیکن حقوق اللہ باعت اس مانہ کے پاس سے جاتا ایمورڈن ہے کیونکہ وہ بندہ مان پڑے گا تو معاف کرو اور اس شاید یہ کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ درد دل کے لئے کس کم نہ چی کرو گیا کہ انسان کو درد دل کے لئے پیدا کیا گیا انسان کو کس نے پیدا کیا گیا درد دل کے لئے پیدا کیا گیا ورنہ اللہ کی عبادت کرنے کے لئے جو اللہ کی فرشتے تھے وہ بھی کیا تھے کافی اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ بڑا ہونی چاہیے وہ دکھ ہونا چاہیے کہ جو کسی انسان کے دکھ کو پریشانی کو مصیبت میں دیکھ کر وہ اس کے لئے کہ وہ تڑپ ہوتے ہیں نہ کہ وہ انسان کے اندر جذبہ جوش وہ بلولہ جو صرف اپنے ذاتی مفاد کو دیکھتے ہوئے اپنے ذاتی مفاد کی تکمیق کا کیا جذبہ ہوتے ہیں وہ موجود نہیں مانا چاہیے تو برزار سا جو برزارہ نمکالے وہ اسی چیز کو کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے نادے آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے نادے ہم انسان تو ہیں کلو بنی آدم جتنے کے لئے لوگ ہیں وہ صارح کا طرقہ ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو انسان میں سے تو ہم صارح کا طرقہ ہوگی شامل ہوگئے لیکن آگے انسانوں کے اندر جو انسانوں والے صفات ہیں جو انسان کو انسان کا مقام اتا کرنے جو انسان کو اشترک و مفتوقات ہونے کا شخص جن چیزوں سے ملتا ہے تو برزا ستر آسان غالب کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم کیا ہو چکی ہیں مبراہ ہو چکی ہیں آزاز ہو چکی ہیں وہ چیزیں ہمارے پی جانے والی نہیں ہیں اور آج ہر انسان ہر بدا وہ اپنے ذاتی مفتادات کی تطویر کے لیے اپنے ذاتی مفتادات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے جس بات احساسات اس کے حالات اور باقیات سے کہہ اور اسی چیز کو بیان کیا کہ انسان اور آدمی کے اندر معمولی سا فرقی ہے کہ انسان وہ انسان جس کے اندر دوسروں کے لیے جذبہ خیرکائی اور احساس نہیں ہیں تو وہ انسان تو ہے لیکن اس کے اندر والا انسان آدمی جو ہے وہ موجود نہیں ہے اب شاید نہیں کہتا ہے بس کے بسوا ہے ہر کام کا آسان کہ چتنے بھی کام ہیں اس کا آسان کا مشکل ہے یہ انسان جبنی کو کام کرتا ہے جبنی کو کوشش کرتا ہے دوسروں کے جس کو کہیں محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے اب محنت اور کوشش کرنے کے بعد پھر جا کر وہ کام اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے پھر جا کر اس کام کو وہ سکون کے ساتھ آسانی کے ساتھ اس کی خواہش سے لجفندوز ہوتا ہے تو دنیا میں تک کوئی کام کی آسانی ہے جو کیا ہو آسان ہو بلکہ اس کام کے آسان ہونے کے لیے اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے آدمی کو بھی مجسر نہیں انسان ہونا اب دیکھو آدمی نوے انسانی میں تو ہے آدم اسلام کی نوے سے تو ہے لیکن اس کے اندر جو انسانی صفات ہیں جس صفات کی وجہ سے انسان کو وہ مقام اور مرتبہ ملاتا وہ صفات اس کے اندر پہ جائے وہ موجود نہیں ہے تو مجزہ ست اللہ خاندالد کہتے ہیں کہ انسان کے اندر تو احساس ہونا چاہیے دوسروں کے لیے جذبہ ہونا چاہیے اب وہ جذبہ وہ بڑھن وہ جوش ہو اس کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کے حافظ کے بسوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی مجسر نہیں انسان ہونا اگلا شئر مجھے اللہ ہم بعد میں پڑھیں گے آج کے لیے ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا اب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ